ہلو ایوریون یہ ہے انجیر اور انجیر کھانے کے طریقے تو بہت سے بہت سے طریقوں سے انجیر کھایا جاتا ہے پر مجھے جو طریقہ بیسٹ لگتا ہے وہ طریقہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور انجیر کھانے کے کیا کیا فائدہ ہیں وہ تو ہم سو کو پتائی ہے کیونکہ اندرزی سے بھرپور ہوتے ہیں ہارٹ کے لیے لیور کے لیے ڈائیبیٹی پیشنٹ کے لیے یہ بہت ہی بڑیہ فوٹ ہے اسے ہمیں سردیوں میں ضرور ضرور کھانا چاہیے لیکن اسے صحیح طریقے سے کھایا جائے تب ہی یہ لاب دھائک ہوتا ہے یہ دیکھئے ابھی فی الحال یہ بہت ٹائٹ ہے یہ بلکل توڑنے سے ٹوٹ نہیں رہا اسے ہم کھائیں گے تو یہ بلکل اچھا نہیں لے گا اسے ہم انسٹنٹ کھانے کا طریقہ بتاتے ہیں ہم نے ایک گلاس دودھ لے لیا ہے اس کے اندر انجیر کو ووش کر کے ڈال دیا کیونکہ اس کے اوپر ڈھول میٹی لگی رہتے ہیں تو اسے آپ دھو لیجئے ایک بار اب میں نے تھوڑی سی کھانٹ دودھ میں ڈال دی ہے آپ چاہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں میٹھے کی کوئنٹیٹی آپ اپنے انسار کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ کو انجیر ڈال کر دودھ کو دو تین منٹ کے لیے اچھے سے اُبالنا ہے میڈیوم فلیم پہ اور جیسے ہی دو تین منٹ ہو جائیں گے ہم دودھ کو الگ چھان لیں گے اور انجیر کو الگ کر لیں گے اب انجیر کو میں الگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پہلے سے کتنا سوفٹ اور ملائم بن گیا ہے اور بلکل جوسی ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بلکل جیسے تاجی روٹی ٹوٹتی ہے یہ بلکل ایسے نرم ملائم ہو گیا بلکل اور جتنا جوسی ہو گیا اور جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مجا آنے والا ہے اور انجیر سے بھرپور یہ ڈرائی فروٹس آپ اسے ضرور ضرور کھائیے گا اگر آپ اڈلٹ ہے تو پورا کھا لیجئے اور دو انجیر بھی آپ کھا سکتے اور اگر آپ بچے ہیں تو آدھا دے دیجئے انجیر کھائیے انجیر کا دودھ پیجئے انجوئے کیجئے اور اگر جان کر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوار سارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے